آج ہم پاو بھاجی کے ریسپی دیکھنے والے ہیں لیکن یہ جو پاو بھاجی ہے نا یہ آپ کی نورمل پاو بھاجی جیسی نہیں ہے یہ جو پاو بھاجی ہے یہ ممبئی کی بہت ہی مشہور کالی پاو بھاجی یعنی کی بلیک پاو بھاجی ہے اور ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ کالی پاو بھاجی ہے تو ہم نے اس میں کالا فوڈ کلر ملایا ہے ایسا ذرا بھی نہیں ہے ہم نے اس کے لیے ایک سپیشل کالا مسالہ بنایا ہے جس سے کہ آپ کی بھاجی کا کلر کالا آئے گا اور وہ سواد میں نارمل پاو بھاجی سے اگدمی ہٹ کے بنے گی تو شروع کرتے ہیں اس پاو بھاجی کی ریسپی کو اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا تو یہاں پر اس پاو بھاجی کو بنانے کے لیے پہلے ہم ویجیٹیبلز کو چاپ کریں گے تو یہاں پر میں نے تین پیاس دو شملہ مرچ اور دو ٹاماتر لیا ہوئے ہیں جن کو ہمیں جتنا باریک ہو سکے اتنا باریک چاپ کرنا ہے اب یہاں پر جیسے میں ان ویجیٹیبلز کو کٹ کر رہا ہوں اسی طرح آپ بھی انہیں کٹ کر سکتے ہو یا پھر اگر آپ کو سمجھ بچانا ہے اور محنت بھی کم کرنی ہے تو پھر آپ یہاں پر ایک ایسا ویجیٹیبل چاپر کا استعمال کریں ایسا ویجیٹیبل چاپر استعمال کرنے سے آپ کا سمجھ تو بچے گا ساتھ ہی ساتھ آپ کو کم محنت کرنی پڑے گی اور جب کبھی بھی آپ کو زیادہ سبزیاں کاٹنی ہو تبھی یہ آپ کو بہت ہی کام میں آئے گا یہاں پر اس ویجیٹیبل چاپر کی سائدہ سے میں نے پیاس کو اچھتے چاپ کر لیا ہے اور دیکھو یہ جو پیاس دے کتنا باریک باریک چاپ ہوا ہے اسی طرح میں یہاں پر اب کیپسکم کو بھی چاپ کر رہا ہوں کیپسکم بھی یہاں پر ایک دمی باریک چاپ ہو چکے ہیں اس ویجیٹیبل چاپر میں اگر آپ ٹامٹر کو چاپ کرو گے نا تو ایسا نہیں ہوگا کہ اس کا پورا جیوس نکل جائے گا آپ کے ٹامٹر بھی ایک دمی باریک چاپ ہو پائیں گے یہ دیکھو یہاں پر جو ٹامٹر ہے یہ بھی کافش اچھتے چاپ ہو گئے ہیں اب یہاں پر ہماری یہ جو ساری سبزیاں ہے یہ تو ریڈی ہے لیکن اب ہم یہ رکھنے والے ہیں کہ جو کالی پاو بھجی کا جو سپیشل کالا مسالہ ہوتا ہے وہ کیسے بنایا جاتا ہے تو اس کالے مسالے کو بنانے کے لیے ہمیں ایک پین میں ڈالنا ہے ایک ٹیبلزپون کیومین سیٹ جنگی جیرہ یہاں پر آپ کی جو گیس کی فلیم ہے نا وہ سلو پر ہی ہونی چاہیے بھی فلال پھر ہم اس مائٹ کریں گے ایک ٹیسپون لانگ یعنی کی کلوز اب میں نے یہاں پر یہ تین بڑی الائچی لے ہوئی ہے جس کو ہم کارڈموم کہتے ہیں اور اس الائچی کے چھلکے کو ہمیں اس میں ایسے توڑ کر ڈالنا ہے اب اس مسالے میں ایک ٹیخہ بن لانے کے لیے ہمیں یہاں پر اس میں ڈالنا ہے ایک ٹیبلزپون بلیک پیپر پاورڈر یعنی کی کالے مرچ کا پاورڈر پھر ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹیسپون فینل سیٹ جنگی صوف اب میں نے یہاں پر ایک سے دو چھوٹی سینیمن سک یعنی کی دالچینی لی ہوئی تھی جس کو میں نے ایسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے اب ہمیں یہاں پر اس میں ڈالنا ہے دو سٹون فلاور یعنی کی دگڑ فول پھر ہم اس میں سوکھے ناریل کی پانچ سچے سلائسز ایڈ کریں گے اب ان مسالوں کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور چیز بھی ڈالنی ہے جو کی میں ڈالنا بھول گیا تھا اور وہ ہے ایک ٹیبلزپون سابو دھنیا یعنی کی کورینڈر سیڈز اب آپ کو ان مسالوں کو میڈیم سین پر تب تک سیکھنا ہے جب تک کہ ایک دن بھی براؤن نہیں ہو جاتے اور ان مسالوں کو آپ بیچ بچے چلاتے بھی رہیے اور ان کو براؤن ہونے تک اچھے سے سیکھئے اب ہم یہاں پر اس پر ڈالنا ہے دو بے لیف یعنی کی تیج پتہ یہ جو سارے مسالے ہیں نا ان کو اچھے سے براؤن ہونے میں لگ بگ دو سے تین منٹ آرام سے لگ جائے گی یہاں پر لگ بگ تین منٹ ہو چکی ہے اور جو مسالے ہیں یہ براؤن بھی ہو چکے ہیں اور ان میں سے ایک سٹرونگ خوشبو بھی آنے لگی ہے تو اب ہم یہاں پر گیس کی فلم کو بند کریں گے اور سب سے اینڈ میں ہم یہاں پر سمیٹ کریں گے ون فور ٹی سپن آمچور پاوڑا یعنی کی ڈرائی مائنگو پاوڑا اور بس پھر ہم اس کو تھوڑے سیکنٹ کے لیے اچھے سے سیکھنا ہے جب یہ سارے مسالے اچھے سے سیکھ جائے نا تب آپ اس کو سائیڈ پر رکھیں اور اس کو تھنڈا ہونے دیجئے اور جب تک کہ مسالے تھنڈے ہوتے ہیں تب تک ہمیں یہاں پر ایک ایسا سوخا ناریل لینا ہے اور اس ناریل کو ہمیں پوری طریقے سے جلانا ہے تو یہاں پر میں نے ناریل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لیا ہے اور اس کو گیس کے اوپر رکھ کر اس کو میں اچھے سے جلا رہا ہوں اب جس ٹائم پر آپ ناریل کو جلا رہے ہونا اس وقت ایک چیز کا دھیان رکھے کہ آپ کی گھر کی جو ساری کھیڑتیاں ہیں نا وہ کھلی ہونی چاہیے ورنہ دھوے کی وجہ سے آپ کو سفوکیشن ہو سکتا ہے یہاں پر میں نے اس ناریل کو اچھے سے جلا لیا ہے تو اب ہم اس کو تھنڈا ہونے دیں گے اب جو مسالے ہم نے سیک کر رکھے ہوئے تھے نا وہ تھنڈے ہوچکے ہیں تو اب میں ان کو ایک مکسر جان میں ٹرانسفر کر رہا ہوں ساتھ ہی ساتھ اب یہ جو جلا ہوا ناریل تھا نا اس کے بھی آپ کو ایسے چھوڑے چھوڑے اچھے سے گرائنڈ کر لیا ہے اور ہمارا یہ سپائسی سٹرونگ کالا مسالہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم یہاں پر بھاجی بنانا شارٹ کرتے ہیں جس کے لئے یہاں پر ایک کڑھائی میں ہمیں ڈالنا ہے تھوڑا سا بٹر پھر ہم اس پر ڈالنے کے طرح اور بٹر اور پھر تھوڑا سا اور بٹر ایڈ کریں گے اس پر یعنی کہ یہاں پر میں نے لگ بھگ تین سے چار ٹیبل سپن بٹر کا استعمال کیا ہے آپ بھی اس بھاجی کو بنانے کے لئے بٹر کا ہی استعمال کریے گا کیونکہ اس کا بہت ہی اچھا سا فلیور آتا ہے بھاجی میں اگر آپ بھاجی کو تیل میں بناو گے نا تو اس کا وہ اچھا سا اتنا فلیور نہیں آئے گا اب یہاں پر بٹر جب اچھے سے گرم ہو جائے تب آپ کو یہاں پر اس میں ڈالنا ہے ایک ٹیبل سپن گارلک پیشٹ یعنی کی لسون کی پیشٹ ساتھ ہی ساتھ ہم نے جو تین پیاس کو بارک بارک چاپ کیا آتا وہ بھی ہم اس پیٹ کریں گے اور یہاں پر ان پیاس کو آپ کو تب تک سوتے کرنا ہے جب تک یہ سنہرے یعنی کی گولڈن پر آنے ہی ہو جاتے یہاں پر آپ اپنے گیس کو میڈیم یا ہائپر رکھ سکتے ہو جب پیاس ہلکے سے سنہرے ہو جائے اسی وقت آپ کو یہاں پر اس میں ڈالنا ہے دو شملہ مرچ یعنی کی کیپسکم اور اس شملہ مرچ کو آپ کو ہائی فلیم پر لگ بگ دو میٹ کے لئے پکانا ہے یا آپ اس کو تب تک پکائیے جب تک اس کا جو کلر آنا وہ ہلکا سا چینج نہیں ہو جاتا جب شملہ مرچ بھی اچھا پک جائنا اس کے بعد آپ اس میں دو ٹاماتر ایڈ کریں اور ٹاماتر کو آپ کو تب تک پکانا ہے جب تک کوئی اگدمی سوفٹ نہیں ہو جاتا جب ٹاماتر سوفٹ ہو جائنا اس کے بعد آپ ان ساری چیزوں کو ایک میشر کی سہائیتہ سے اچھے سے میش کرتے جائیے میں نے ان کو تھوڑا بہت میش کر لیا ہے تو اب ہم اس پیٹ کریں گے آدھا کب بول کیوئے مٹر یعنی کی پیز ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پر اس میں ڈال رہا ہوں چار سے پچ ابلے ہوئے آلو اور ان آلو کو میں نے پہلے سے ہی اچھے میش کر لیا تھا آپ چاہو تو یہاں پر آلو کو اس میں گریٹ کر کے یعنی کی گس کے بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہو اب ہم ان ساری چیزوں کو ایک بار اچھے سے ملا لیتے ہیں اور پھر واپس ایک میشر کی سہائیتہ سے ہم ان سبھی چیزوں کو اچھے میش کریں گے جب ساری چیزیں اچھے سے میش ہو جائے تب ہم اس میں ایڈ کریں گے سوادنسار نمک لیکن آپ کو یہاں پر بہت زیادہ نمک کا استعمال نہیں کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس ریسیپی میں بٹر کا استعمال کیا تھا اور بٹر میں آلریڈی تھوڑا سا سالٹ رہتا ہے تو اس لئے آپ کو یہاں پر بہت زیادہ نمک نہیں ڈالنا ہے اب جو سپائیسی کالا مسالہ ہم نے بنایا ہوا تھا وہ مسالہ ہم اس میں اٹھ کریں گے میں یہاں پر لگ بگ تین ٹیبل سپن مسالہ اٹھ کر رہا ہوں تاکہ یہ جو بھاجی ہے یہ کھانے میں کافی سپائیسی اور سٹرانگ بن پائے اگر آپ اتنا سپائیسی کھانا نہیں کھاتے ہو تو آپ یہاں پر صرف دو ٹیبل سپن کالا مسالہ اٹھ کریں ساتھی ساتھ میں یہاں پر اس میں اٹھ کر رہا ہوں ایک ٹیسپن پاؤں بھاجی مسالہ یہاں پر پاؤں بھاجی مسالہ ڈالنا ٹوٹلی اوپسنل ہے آپ اسے نہیں ڈالوگے تو بھی چلے گا اب بس ہمیں یہاں پر ان ساری چیزوں کو اچھ سے ملانا ہے اور پھر ہم اس بھاجی میں ڈالیں گے کافی سارا پانی اب یہاں پر آپ کو اس بھاجی کو کتنا گاڑا یا کتنا بتلا رکھنا ہے اس کے انوصار آپ پر اسے پانی کا استعمال کر سکتے ہو آپ کو اس بھاجی میں حلدی یا پھر لال میرچ پاؤڈر وغیرہ ڈالنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے یہی جو مسالہ ہم نے ڈالے ہوئے ہیں اتنے مسالہوں سے ہی یہ پانی بھاجی بہت ہی ٹیشتی بنے گی اب میں واپس یہاں پر ایک میشنر کی سائدہ سے ان ساری چیزوں کو اچھ سے مکس اور میش کر رہا ہوں یہ دیکھیں ہماری جو پانی بھاجی ہے وہ آل موش بن کے ریڈی ہوچ کی ہے تو اب ہم یہاں پر سب سے اینڈ میں اس پر ڈالیں گے تھوڑا سا بٹر اور تھوڑا سا کورینڈا یعنی دھنیا پھر ہم اس کو مکس کریں گے اور اس کو مکس کرنے کے بعد ہمیں اس کو ڈھکنا ہے اور اس کو میڈیم فلیم پر لگ بک ہم دو میٹ کے لئے پکائیں گے یہاں پر لگ بک دو میٹ ہوچ کی ہے اور ہماری بہت ہی بڑیا سی کالی پانی بھاجی ریڈی ہے یہ دیکھو یہ دیکھتے میں ہی کتنی اٹریکٹیو لگ رہی ہے تو اب ہم اس بھاجی کو سرک کریں گے لیکن اس بھاجی کو سرک کرنے سے پہلے ہم یہاں پر ایک سپائیسی کورینڈر مسالہ پاو کے ریسیپی دیکھتے والے تو پہلے آپ کو یہاں پر دو پاو لینے ہے جن کو آپ کو اسے بیچ میں سے تھوڑا بہت کٹ کرنا ہے پھر جس پین میں ہم نے سارے مسالے سکھے ہوئے تھے اسی پین میں میں یہاں پر تھوڑا سا بٹر لے رہا ہوں اور پھر جو کالا مسال ہم نے بنایا ہوا تھا وہ ہم تھوڑا سا اس میں اٹ کریں گے ساتھی ساتھ آپ کو یہاں پر اس میں ڈالنا ہے کافی سارا دھنیا یعنی کی کورینڈر اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھے ملا لیتے ہے اور پھر جو پاؤ کو ہم نے مسالے سے اچھے کور کرنا ہے جب اس کی اندر کی سائیڈ اچھے سکھ جائے تب آپ اس پاؤ کو پلٹ لیجے اور پاؤ کی اوپر کی طرف یہ جو سائیڈ پر مسالہ لگا ہوا ہے نا وہ مسالہ آپ کو پاؤ کے اچھے لگانا ہے ایسا سپائیسی کورینڈ مسالہ پاؤ آپ نے پہلے کبھی نہیں کھا ہوگا تو ایک بار آپ بھی اس پاؤ کو ایسے بنا کر دیکھئے چونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ پاؤ کھانے میں بہت ہی پسند آئیں گے چلے یہ مسالہ پاؤ بند کے ریڈی ہوچ کے ہے تو اب ہم انہیں باہر نکال لیں گے میں یہاں پر آپ اس پہ ڈالنا ہے تو اس بٹر اور اس کو گارنش کرنے کے لیے ہم اس پہ ڈالیں گے تو اس بھانی دھنیا اور پھر اس بھاجی کے ساتھ ساتھ آپ سرب کرنا ہے مسالے دار پاؤ تو آپ کو کالی پاؤ بھاجی اور مسالے دار پاؤ کی ریسپی کیسے لگی اس کے بارے میں ضرور لکھ بتائیے اب اگر یہاں تک آپ نے یہ ویڈیو کو دیکھ لیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ورنہ میں آپ کو یہ پاؤ مجی کا بائٹ نہیں کھلا ہوں گا سویدیو نہیں مجی سویدیو مجی